ابھی ابھی یہ خبر ڈلی سے آئی ہے کہ محترمہ ترنم ریاض صاحبہ نہیں رہی اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ رَاجَوْنُ ترنم ریاض صاحبہ اردو کی بہت بڑی شاعرہ تھی بہت بڑی نوبل نگار تھی بہت بڑی افثان نگار تھی اور ایک بہت منفرد برڈکاسٹر بھی قولینی ریڈیو سے وہ اردو میں خبریں برابر پڑھتی رہی ہیں اور اپنا ایک مقام کشمیری ہونے کے ناتے پورے ہندوستان میں بھرکی پورے عالم میں بنایا تھا ان کی غزلوں میں کشمیریت کشمیر 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 خوبصورتی جلگتی تھی میرے ان سے ملاقات میرا خیال میں چھے ایسی پچھاسی کے دوران ہوا جب میں گرہانوں کا پروگرام کرتا تھا ریڈیو کشمیر میں تو وہ اس میں بحثیت انکر یا کمپیر آیا کرتی تھی اس کے بعد دیری دیری ان سے ملاقاتیں بڑی تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت ہی اچھی مصنفہ بھی ہیں بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں اور بعد میں جب ان کی شادی پروفیسر ریاض بنجابی صاحب مرہوم سے ہوئی تو اور بھی ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بنا رہا جب پروفیسر ریاض بنجابی صاحب کشمیر ینیورسٹی کے وائز شانسلر ہوئے تب میرا طرح نمریاز صاحبہ سے اور بڑا رابطہ تھا کیونکہ ان دونوں میں کلچرک آریمی کا سگرٹ لی تھا تو ان کو اکثر ہم اپنی محفیو میں بلایا کرتے تھے برحال ان کو کسی سفارش یا کسی ریکومنڈیشنز کی ضرورت نہیں تھی وہ ایک خود انجمنت تھی خود ایک بہت بڑا مقام تھی عجیب اتفاق دیکھئے ابھی کچھ ہی مہینے پہلے پروفیسر ریاض بنجابی اس دنیا سے کروچ کر گئے اور آج ان کی یہ بیگم صاحبہ بھی چلی گئی میرے خیال میں عالمی اردو عدب کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے لیکن کشمیر میں اردو رائٹنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا سانیہ آئی ہے کیونکہ ترنم ریاض صاحبہ برسر غیر ہندو پاک میں بلکہ پورے اردو عالم میں کشمیر کی نمائندگی کرتی تھی اللہ ان کو جلد عصیب کرے اور ان کے علاوہ حقین کو صبر جمیل عطا کرے اور عقیدہ ہے کہ اگر اس دنیا میں محبت کی ہے تو جب اس دنیا میں وہ ساتھ چلے جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے بعد چلے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے تھے اللہ دونوں کی مغفرز کرے پرسوریاز پنجابی صاحب کی بھی اور محترمہ ترنم بیائی صاحبہ کی بھی